بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان و تمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کا صوبہ حبلوچستان کا اس کے علاقے سوپ کا یہاں پر جو پاکستانی فورسز ہیں انہوں پر کل دہشت گردوں نے بہت بڑا حملہ کیا ہے پانچ دہشت گردوں نے پاکستانی فورسز کی اوپر یہاں پر حملہ کیا تھا اس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کے یہاں پر نوجوان یہاں پر شہید ہو چکے ہیں جو زہمی ہیں ان کا نمبر بھی یہاں پر زیادہ بتایا جا رہا ہے اور جو پاکستانی فورسز کے کمانڈر ہیں آصف وفور یہاں پر اس اوپریشن کو خود انہوں نے لیٹ کیا دیکھیں جہاں پر بھی دہشت گرد حملہ کرتے ہیں آصف وفور پاکستانی فورسز کے جو کمانڈر ہیں وہاں پر بلوچستان میں پہنچ جاتے ہیں ان کو یہاں پر اپنی سیکیوٹی کا دیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دہشت گرد ان کو نشانہ بنانے کے لیے اس قسم کا دہشت گردی کا حملہ کر سکتے ہیں اب جو دہشت گرد ہیں یہاں پر ان کا خاتمہ کرنے کے بعد آصف وفور اس علاقے کو چھوڑ کر گئے ہیں آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بھی یہاں پر یہ موجود تھے اور یہ پاکستانی فورسز کی شان ہے اب جو دہشت گرد ہیں ان کا کونسا گروپے جنہوں نے یہاں پر دہشت گردی کیا دیکھیں تو صوب میں یہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے تحریک جہاد پاکستان کے ٹی جے پی کے دہشت گردوں نے یہاں پر یہ دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ کیے اور ان کو یہاں پر کامیابی بھی ملی ہے پاکستانی فورسز کو کافی زیادہ نقصان پہنچے تو تحریک جہاد پاکستان گروپ ہے ٹی جے پی گروپ ہے یہ پاکستانی طالبان کی بی ٹی میں یہ پاکستانی طالبان ہی ہیں اس چیز کو آپ سمجھنے پاکستان کا صوب ہے کے پی کے کم اس کا ظلہ ہے نورت وزیرستان کا اس کا علاقہ ہے میران شاہ کا پاکستانی فورسز کی اوپر یہاں پر دہشت گردوں نے بہت بڑا حملہ کیے پاکستانی فورسز کا ایک جوان یہاں پر شہید ہو چکے ایک کے زہمی ہونے کی بھی انفارمیشن آرہی اس کے علاوہ پورے علاقے میں پاکستانی فورسز نے یہاں پر آپریشن شروع کر دیا ہے پاکستان کا صوب ہے بلوجستان کا اس کا ظلہ ہے کیچ کا اس کا علاقہ ہے تربت کا یہاں پر جو ایف سی کا ٹرننگ سینٹر اس کی اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا اس کے علاوہ جو پاکستانی فورسز کی چوکی ہے ائرپورٹ کے نزدیک جو تربت شہر ہے یہاں پر اس کی اوپر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے دو حملے یہاں پر کیے گئے ہیں لیکن دہشت گردوں کو کوئی بھی کامیابی نہیں ملی پاکستان گسوبہ بلوجستان کا اس کا علاقہ ہے ڈیرہ بگٹی کا یہاں پر جو پاکستانی فورسز ہیں اور جو دہشت گرد ہیں یہاں پر ان کے درمیان شدی لڑائی ہوئی ہے پاکستانی فورسز کے تین جوان یہاں پر شہید ہو چکے ہیں دو دہشت گرد اس کے نتیجے میں ابھی تک مارے جا چکے ہیں اور پورے علاقے میں ابھی بھی پاکستانی فورسز نے اپریشن شروع کیا ہوئے دہشت گردوں کا حاتمہ کرنے کے لئے اب کون سی دہشت گردوں اس کو ڈیرہ بگٹی بھی نشانہ بنائے اہری کے طالبان پاکستان کا ٹی ٹی بی کا پاکستانی طالبان کا ٹاپ کا کمانڈر ہے زندی گل محسود اس کا نام ہے اس کو افغانستان کا صوبہ زابل کا نامعلوم افراد نے افغانستان میں اس کو ختم کر دیئے اب اس سے پہلے بھی اس کے مرنے کی انفارمیشن آئی تھی اب دوبارہ یہاں پر اس کے مرنے کی انفارمیشن آئی ہے پاکستان کا ذلحہ سعود وزیرستان کا یہاں پر پاکستانی فورسن نے جو پاکستانی طالبان ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیئے اور پاکستانی فورسن نے یہاں پر کافی علاقے میں بومبنگ کیے اب اس کے نتیجے میں یہاں پر دہشت گردوں کا کتنا زیادہ نقصان ہو چکے ابھی بھی یہ جو آپریشن آجاری ہے یہ آخر نہیں اس بارے میں مزید کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے پاکستان کا صوبہ پنجاب کا اس کے مختلف علاقوں میں سی ٹی ڈی نے کروائیاں کی ہیں اہم کمانڈر سمیت پانچ دہشت گردوں وہ پاکستانی فورسن نے دہشت گردی کرنے سے پہلے یہاں پر دبوچ لیے اور کافی زیادہ ان کے پاس اتحار بھی موجود تھے پاکستان کا صوبہ خیبر پختنہوا کا اس کا ذلہ کرم کا اس کا بارڈر بھی لگتا ہے افغانستان کے ساتھ یہاں پر سنی اور شیعہ جو ان کے درمیان شدی لڑائی جاری ہے اور یہاں پر جو ہیوی اتحار ہیں ان کے استعمال بھی کیا جارہے ہیں سنی اور شیعہ قبائل کے درمیان یہاں پر لڑائی کیوں جاری ہے اس کا یہ جواب ہے زمینی تنازی کی وجہ سے یہاں پر شدی لڑائی جاری ہے ابھی تک جو شیعہ قبائل ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں جو سنی قبائل ہیں ان کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا جو شیعہ ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے اب جو پاکستان میں سوشل میڈیا ہے جو پاکستانی میڈیا ہے یہاں پر جو شیعہ ہیں یہ کافی زیادہ طاقتور ہیں کافی زیادہ ان کے پاس عودے موجود ہیں اور سوشل میڈیا پر جو شیعہ ہیں ان کا دفاع کافی زیادہ کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر یہاں پر جو سنی ہیں ان کو شیعہ مار بھی رہے ہوتے پھر بھی سوشل میڈیا پر جو شیعہ ہیں ان کا دفاع کیا جاتا اور پاکستان میں خاص کر کے سوشل میڈیا پر میڈیا پر جو شیعہ ہیں کافی زیادہ تگڑے بھی ہیں لیکن یہاں پر جو شیعہ قبائل ہیں انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا جو سنی قبائل ہیں انہوں نے پہلے حملہ نہیں کیا تھا اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں پاکستان کا ذلعہ کرم کا یہاں پر جو گھریں ابھی تک کافی زیادہ تباہ ہو چکے ہیں اس سے قبائلی لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں اس بارے میں فوٹیجز اتنی زیادہ نہیں آرہی لیکن نقصان کافی زیادہ ہو چکے ہیں اب یہاں پر اتنی زیادہ تباہی کیوں ہو رہی ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اس کا جواب ہے افغانستان وہاں سے یہ تھیار لائے جا رہے ہیں اور افغان طالبان جن کے افغانستان میں حکومت ہے ان کے فائٹر پاکستان میں آ کر یہاں پر تباہی مچا رہے ہیں پاکستانی طالبان افغان طالبان جو پاکستان کے لوکل لوگ ہیں یہاں پر چکوائلی لوگ ہیں ان کے فائٹر بھی موجود ہیں اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اس سے خاص کر کے جو شیعہ ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں اب جو شیعہ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے شام سے جو فائٹر ہیں ان کو لائے جا رہے ہیں پاکستان کے جو زلہ کرم کا یہاں پر جو سنی فائٹر ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب شام سے یہاں پر ان کو کیوں لائے جارہے ہیں شام سے کیسے کیوں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں شام کو نظر آرہا ہے پاکستان کے جس علاقے میں یہاں پر ابھی شدید لائے جاری ہے اس کا باڑر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ ایران سے کافی زیادہ دور بھی ہے اب یہاں پر جو افغانستان ہے یہ سنی کو سپورٹ کرتے ہیں جو قبائل ہیں جو ایران ہے یہ شیعہ قبائل کو سپورٹ کرتے ہیں اب جو افغانستان ہے یہاں سے کھلی مدد کی جا رہی ہے جو سنی قبائل ہیں ان کی شیعہ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور اس سے شیعہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکے ایران ہے یہاں پر بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھنے والا جو شام میں ان کی پروکسیز موجود ہیں انہوں نے ان دہشتگردوں کو یہاں پر استعمال کرنے کا فیصلہ کی ہے اب جو دہشتگرد ہیں شام سے لائے جا رہے ہیں پاکستان میں جو سنی قبائل ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے اگر یہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں ابھی تک پہنچے ہیں یا پھر نہیں اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے اگر یہاں پر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تباہی پاکستان کی ہوگی اور کسی کی بھی ہونے والی نہیں ہے پاکستانی فورسز کو اس کے جلدی حل نکالنا پڑے گا دیکھیں اگر شام سے یہاں پر فائٹر آ بھی جاتے ہیں جو شیعہ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے پھر بھی شیعہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا کیونکہ افغانستان کے ساتھ اس علاقے ابارڈر لگتا ہے اور افغان طالبان یہاں پر اس معاملے میں کودے ہوئے ہیں شیعہ کو یہاں پر سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا یہاں پر ایک ہی چیزیں بہترین ہیں جو جنگ بندی ہے یہ کی جائے یہاں پر ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اگر لڑائی ہوتی ہے اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا اور سب سے زیادہ یہاں پر شیعہ کو نقصان پہنچے گا سنی شیعہ یا پھر جتنے بھی فرقی ہیں اس سے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں اور یہ سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے اب جو پاک پاکستانی فورسز کے جوانے ایف سی کے جوانے کافی علاقے پر انہوں نے اپنا کنٹرول سمال لیا ہے کافی حد تک یہاں پر جو معاملات ہیں کنٹرول ہو چکے ہیں لیکن مکمل ابھی تک جو لڑائی ہے یہ ختم نہیں ہوئی کافی علاقوں پر پاکستانی فورسز نے کنٹرول سمال لیا ہے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن مکمل طور پر ابھی تک یہاں پر جو جنگ ہے ان کے آپس میں جو لڑائی ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی لیکن جو حالات ہیں پہلے سے کافی زیادہ ٹ